نیشنل نیوز اور جو 11 اگست جو اقلیتوں کا دن منائے جاتا ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ مولانا احسن موجود ہیں اور ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ اقلیتی مارچ میں اس کے پروگرام میں ایمنٹ میں موجود ہیں مولانا احسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کی ایمنٹ کا کیا مقصد ہے اور کیا میسج جو ہے وہ قوم کو دینا چاہتے ہیں جی مولانا صاحب جی آج ہم یہاں سب جمع ہیں اور آج ہم سب کا جمع ہونے کا مقصد وہ قائد عظم محمد علی جنہ کا فرمان جو 11 اگست کی تقریر ہے جو 11 اگست کہ ہم اپنے مندر اپنے چرچز اپنے گردوارے اپنی مساجد ہم سب جگہ آزاد ہیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنا جو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد سن 1947 میں جہاں ہمارے مسلمان مذہبی لیڈرز نے اور تمام مذہب کے لوگوں نے مل جل کر پاکستان کو آزاد کرنے میں پاکستان کے آزادی کے اندر ان کو خون شامل تھا یہ وہ دنیں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آئیے ہم اس دن کے اندر وطن عزیز پاکستان کے اندر اس کی سلامتی اس کی بقا اس کے استحقام کے لیے اپنا مل جل کر اپنا کردار ادا کریں اور وطن عزیز پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ یہ وہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے یہ وہ پاکستان ہے جس میں جو پاکستان کی نیشنل شہری شہری جو ہے پاکستان کی شہری حقوق جو ہے وہ دی جاتی ہے مسلمان کو وہی رائٹس مسلمس کو بھی ہے کرسچنز کو بھی ہے ہندو کو بھی ہے سکھ بھی ہے بھائی بھی ریلیجن بھی ہے جیوش آل دی ریلیجن کے لیے ایکوال ہے کیونکہ ہم سب برابر کے حقوق برابر کے شہری ہیں اور پاکستان کے insulation ملانا صاحب یہ بتائے گا کہ کیا برابری کے حقوق اس وقت جو پاکستان کی اقلیت ہی ہیں ان کو یہ شکایت ہے کہ برابری کے حقوق ان کو نہیں ملے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین میں برابری کے حقوق کا در ہم یہ دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بنورٹیز حقوق میں تو یہ چاہتے ہیں کہ حقوق دیں یہاں ملک پاکستان کی جہاں مجورٹی ہے وہ بھی آج ان حقوق سے ان کو حقوق نہیں ملے تو جہاں مسلمانوں کو حقوق مل رہے ہیں وہاں ہماری نور مسلم کو بھی مجورٹی بھی ہمارے کہیں حقوق کے جو ہے متاثر ہے اس وقت پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے تمام مجورٹی جو ہے مشکلات کا شکار ہے تو ہم سب یہ اس دن کے یہ اہد کریں کہ اس دن ہم مل جل کر یونٹی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اور مل جل کر اس وطن عزیز کو آگے سے آگے بڑھائیں بہت شکریہ برابری صاحب میں اگر بتا سکوں تو میرا خیال ہے اس کے اوپر مشکل سے بیس فیصد سے زیادہ عمل نہیں ہوا ہوگا بیس فیصد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اچھے اقدامات حکومت نے کی ہیں جن کو انصراتیں ہیں جیسے جوب کوٹا ہے نیشنل مائنورٹی ڈے کا اجراہ ہے یا ایک ریپریزنٹیشن کا لولا لگڑا نظام شروع کیا ہوا ہے لیکن وہ یہ تینوں چیزیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں پہلی دو چیزوں کو چھوڑ کے تیسری چیزیں نہ تو ہمیں جوب میں پروپر کوٹا مل رہا ہے نہ ہمیں ایجوکیشن کوٹا دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ہمارے بنیادی حقوق ہمیں مذہبی ازادی یہاں میسر ہے ہمیں اپنے چرچوں میں تو ازادی میسر ہے لیکن کبھی ہمارے چرچز پر قبضہ کر لیا جاتا ہے کبھی ہمارے چرچز کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں پادری سہبان پادر سہبان اور آل سینٹس کا چرچ کا واقعہ پشاور کا ہمارے سامنے ہے جس میں کچھ ڈیڑھ سو لوگ شہید ہو گئے تھے تو مذہبی ازادی نہیں ہے بولنے کی ازادی نہیں ہے تقریر کی ازادی نہیں ہے جس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ اس وقت مسیح اتحاد کانسل کے دیزنے کا رہنمائے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ اقلیت و اقلیت کیوں منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے وہ کیا میسی دینا چاہتے ہیں جی بہت شکریہ نیشنل نیوز ناما کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں ہم نے مسیح اتحاد کانسل اور پاکستان کی طرف سے آج جو یارہ اگست اقلیتی حقوق معاش رکھا اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اس دن کو سیاہ دن کے طور پر منایا جا رہے ہیں کیونکہ پاکستانی اقلیتوں کو ایک سیپریٹ قوم تسلیم کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگ ایک الگ قوم ہے جبکہ پاکستان ہم سب نے مل کر بنایا ایس پی سنگا صاحب کی محنت سے یہ پاکستان بنا اور مسیحوں کی قربانیوں کے وجہ سے یہ پاکستان بنا اور آج ہم اس دن جو نائنصافیاں کی جاری ہیں قائدہ عظم صاحب نے گیارہ اگست کو جو تقریر کی اس کی وجہ سے گیارہ اگست کو جو اقلیتوں کا دن بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کے تمام مذہب آزاد ہیں لیکن آزادی یہ ہے کہ ہم اس دن جبری مذہب تبدیل کیا جاتا ہے جبری شادیاں کی جاتی ہیں ہم ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اس مطالبات کو ہم آلہ عدد دران تک پہنچائیں اور ان کا حل کروایا جائے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک پاسٹر صاحبیں موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو آئین پاکستان کے روح سے جو اقلیتوں کو حقوق ملے ہوئے ہیں وہ کیا وہ حقوق پورے کیا جا رہے ہیں برابری کا سلوک ہو رہا ہے یا اس آئین میں کچھ تبدیلی جو ہے وہ ہونی چاہیے بہت شمیر جی سمسی کے زندہ جلالی اور بھوکسورترین نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں شکر گزار ہوں نیشنل لیوز کا بھی اور پاکستان پیس کاؤنسل کا بھی جو ہمارے درمیان ہے ہمارے ساتھ مسیحدہ اتحاد کاؤنسل کا بھی جن کے تواصل سے ہم یہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے پوچھا کہ کیا حقوق میں مل رہے ہیں تو ٹوئنٹی پرسنٹ بھی جو ہے نہیں رائٹ ہوگا اس لیے کہ دے فرسٹ سے جب ہمارے پاس پاکستان بننے کے لیے کہا گیا ہمارے کرسٹنز کو تو کہا گیا کہ ہم ایک ایسا ملک بنا رہے ہیں جس کا نام ہوگا عوامی جمہوریہ پاکستان لیکن جیسے ہمارے سائن ہو گئے اس کا نام بدل کر عوامی جمہوریہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا ہمارے سائن جو نائن سافی ہے وہ جاری ہے ہر ادارے میں ہر سیکشن میں آپ نرسینگ کی بات کریں آپ سکولز کی بات کریں یونیورسٹیز کی بات کریں جابز کی بات کریں کسی بھی جگہ پر آپ پانچ پنس کا کوٹہ جو رہے کہتے ہیں لیکن کسی کو اگر انٹائرلی طور پر مل رہا ہے کمپلیٹی طور پر تو وہ آجو ہاتھ اٹھایا کہ ہمیں واقعی کوٹہ مل رہا ہے ہزاروں میں کسی ایک کو جو مل جائے تو بڑی بات ہے غنیمت ہے ہماری جگہ پر اور جگہیں ان کے پاس ہوتی ہیں جہاں وہ ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیو فرسٹ سے ہمارے ساتھ یہ نائنسافی ہو رہی ہے ہر ادارے کے اندر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم اس ملک کے اندر مہمان نہیں ہیں ہم میزبان ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک مہمانوں جیسا ہو رہا ہے مرضی سے چاہے پوچھیں بڑے طریقے کار سے جو ہمیں جو چیز پوچھی جاتی ہے جبکہ ہم اس ملک کے بشندے ہیں اس ملک کے مالک ہیں پہلی صدی کے اندر مسیحت پاکستان انڈیا کے اندر انٹر ہو چکے تھی تو اس لیے ہم آج سے نہیں ہیں یہ کچھ اس میں ہماری بھی کتائیاں موجود ہیں ہماری بھی اس میں نیگلیجنسی ہے ہماری بھی نائتفاقی ہیں جس یونٹی ہے جس وجہ سے ہم جو ہے اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اگر ستائی طور پر دیکھیں سینٹ میں اسمبلیز میں قومی اسمبلیز ہو یا صوبائی اسمبلیز ہو ہاری دارے کے اندر ہمیں اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے پچھلے دنوں قومی اسمبلی کے اندر کہا کہ آپ کی بائبل مقدس قابل یقین نہیں ہے وہ بدل چکی ہے تو یہ قومی اسمبلی کے اندر جو قانون ساز اسمبلی ہے وہاں پر اگر ایسی باتیں ہوں گی تو کیا ہوگا جو پورے ملک کا قانون جو ہے جن کے ہاتھ میں ہے اور وہ پوری دنیا ان کو واج کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کلام قابل یقین نہیں ہے تو ان باتوں سے یہی لگتا ہے کہ ہر جگہوں پر جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ پورا کرتے ہیں چرچز پر حملہ پاسبانوں پر حملہ انڈویجولی طور پر اجتماعی طور پر یہ سارے کام جو ہے ابھی کرنٹلی ہو رہے ہیں اچھا پاسب یہ بتائے گا کہ آئین پاکستور کانسٹیٹوشن پاکستان کے روح سے کوئی اقلیت والا مسیحی جو ہے وہ وزیر نہیں بن سکتا وزیراعظم نہیں بن سکتا صدہ نہیں بن سکتا یہ کانسٹیٹوشن پاکستان میں یہ لکھا ہوگا ہے تو پھر برابری کہاں سے آگئی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برابری کے شہری ہیں چونکہ یہی گیارہ گس کی جو تقریر ہے جناب قائد عظم صاحب نے کہا تھا پاکستان کے اندر بسنے والی ہر قوم ازاد ہے اپنی عبادات میں ازادی سے جا سکتے ہیں اپنے کروسیٹس اپنے عبادت کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ ہمارے سائن ہو گیا ملک پاکستان یہ تحریر میں آگیا اس کے بعد ساری چیزیں ہمارے لئے بدل کر جو ہے الگ ہو گئی ہمارے لئے کانون الگ ہو گیا پھر بھی ٹھیک رہا لیکن جنرل زیاد صاحب کے دور میں نائنٹی فائیو سی ہمارے لئے چار جو ہی جبکہ پہلے یہ تھا کہ تمام مذہبی کتابوں کی افاظت کی جائے پھر انہوں نے چینج کر کے جو ہے نائنٹین سیمنٹی سیون کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے کہ صرف قرآن کے بارے یہ کہہ دیا اور حضور کرم کے بارے کہہ دیا جبکہ قانون کے اندر اور اصل جو قانون پالشی پاکستان اس میں یہی تھا کہ سب مذہب کی کتابوں کی اور ان کے سینٹس کی عزت کی جائے یہ تھا تو اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے ٹائم بینگ کے ساتھ بدلتی رہی چینج ہوتی رہی اور آج آپ دیکھیں کہ ہم کسی چیز کو بھی حاصل کرنے سے کاثر ہیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ